اسلام علیکم ڈیر بیوز میں ہوں زیابلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں زیابلوچ بی لاغز آج کے اس بی لاغز میں ہم آپ کو وزٹ کر پا رہے ہیں فیصلہ باد کے گول کریانہ بادار کا اب فیصلہ باد کے جتنے بھی بازاز ہیں ان کے نام کچھ اس طرح آگے ہیں تو گول کریانہ بادار کا مرلب ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی سامان ملتا ہے یہاں پہ جتنے بھی ڈیلنگ ہوتی ہے یہاں پہ جتنا بھی بزنس ہوتا ہے وہ کریانے سے ریلیونٹ ہوتا ہے اب ہم مارکیٹ کا وزٹ کروائیں گے آپ کو شاپ تو شاپ وزٹ کروائیں گے اسے آپ اندازہ کریں گے کہ یہاں سے کون کون سے آئیٹمز ملتے ہیں اور اس مارکیٹ کی ایکٹیویٹی کیا ہے اور مارکیٹ کا پورا جغرافیہ کی محلے وقوع بھی آپ دیکھ لیں گے اور یہاں پہ آنے والوں کی کلچر مارکیٹ کا کلچر اور آپ کو ہر چیز کا یہاں سے اندازہ ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا زیاب علوج ویڈ آگز تو چلتے ہیں سٹارٹ کرواتے ہیں آپ کو مارکیٹ کا وزٹ اچھا جی مارکیٹ کے کارنر پہ یہ گول کریانہ بازار اس کے ساتھ ہی مارکیٹ کے کارنر پہ جیسے ہی آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمیں جامع مسجد ملتی ہے یہ گول کریانہ بازار کی سب سے پہلی جامع مسجد ہے اچھا اب میں اگر مارکیٹ کا لیفٹ دکھاؤں تو بھی یہاں پہ ساری یہ کریانہ کی دکانیں یہ آپ کو ڈرائی فروٹس اور مختلف قسم کے خوشک میواجات ملیں گے اور یہ مارکیٹ کا رائٹ یعنی اوپر مسجد اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں سے پراپر مارکیٹ شروع ہو گئی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ دکان آگئی تو ان کے پاس ہم جتنا دیکھیں ڈرائی فروٹس اور خجور وغیرہ اور اس طرح کی بادام اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مارکیٹ کی پہلی دکان یعنی گول کریانہ بازار کی اگر رائٹ سائیڈ کو ہم دیکھیں تو اس کی سب سے پہلی دکان یہ ڈرائی فروٹس کی اس کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں تو یہی ایکٹیویٹی ہے ساری ڈرائی فروٹس کی شاپس ہیں اور مختلف قسم کے آئیٹمز اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو آپ کہوے پیتے ہیں میں خود بھی شوق سے پیتا ہوں تو مختلف کٹیگری کے کہوے یہاں پہ سب سے پہلے لیمن گراس ہے اس کے برات برازیلین کہوے کی مختلف ٹائپس ہیں تو یہاں پہ اس طرح کی شاپس جو ہیں یہ گول کریانہ بازار پہ موجود ہیں ساریہ کہوے کا کیا ریٹ ہے کہوے کا کیا ریٹ ہے لیمن گراس کا دو ساسی دوسرے کا اچھا جی یہ ساری شاپس جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائی فروٹس اور یہ جتنا بھی ہے آپ دیکھیں یعنی ساتھ ہر دکان پہ منشن بھی ہے ساتھ ساتھ کہ سپیشلی شادی بیعہ کے حوالے سے لوگ بدھ خریدتے ہوتے ہیں تو بدھ کا ہر آئٹم اس دکان پہ موجود ہے یعنی اگر آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور آپ دلہن والوں کو بدھ دینا چاہتے ہیں تو یہ منڈا آپ کو بدھ کھلائے گا ایسا ہے نا تو بدھ کے یہ سارے آئٹم یہاں پہ موجود ہیں اس طرح کے یہ جتنے بھی ہیں اور ساتھ مربع جات یہ دیکھیں جی مختلف قسم کے مربع اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اویلیبہ دوتی ہیں ساتھ نمکو اور پاپڑیاں اور دائی بھلے کا سامان ٹھیک ہے یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے اس شاپس پہ ملتی ہیں یہ دیکھیں جی اچھا اس میں ہم دیکھیں تو اس میں اس شاپ پہ ہمیں زیادہ تر ورائٹی کہوے کی نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے جو کہوے پہ پیتے ہیں آپ زیادہ ہمارے پتھان بھائیوں کے آتوں تو وہ کہوے کی تمام ورائٹی لیمن گراس وغیرہ اور اس طرح کے جتنے بھی کہوے ہیں یہ زیادہ تر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی آپ مربع جات وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی اچھا یہ جتنے بھی مارکیٹ ہے یہ ٹوٹل تقریباً اسی طرح کے آئیٹمز اس مارکیٹ میں ملتے ہیں اس طرح کی یعنی بزنس ایکٹیویٹی جو ہے اگر آپ خود دکاندار ہیں بزنس مین ہیں اور اس طرح کے بزنس سے ریلیونٹ ہیں تو آپ کو یہاں پہ مختلف قسم کی شاپس نظر آ رہی ہیں اور اس طرح کے اچھا یہاں پہ بھی یہ بھی ایک کہوے کی بہت بڑی دکان ہیں یہ کہوے ہیں جی یہ مختلف قسم کے کہواجات اور ساتھ چائے کی پتی بھی سر یہ کون سا کہوہ ہے گرین ٹی ہے کہوہ اس میں لیمن گراس ہے اور اس کے علاوہ گرین ٹی کا کیا ریٹ ہے چار سو روپے پاؤ اور لیمن گراس کا کیا ریٹ ہے ایک سو پچاس روپے پاؤ اور چائے کی اچھی پتی سر اس کا کیا ریٹ ہے ہاں جی چائے کی سب سے اچھی کوالٹی جو پتی ہے وہ سولہ سو روپے کلو یہاں پہ اویلیبل ہے اچھا یہ تھے مختلف کہواجات کے جو ریٹس تھے وہ نے ہم نے آپ کو سنائے اور یہاں پہ زیادہ تر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائی فروٹس کا زیادہ تر اور ساتھ کریانہ آئٹمز کی بھی شاپس ہیں تو یہاں پہ ہم شاپ شاپ وزٹ کروا رہے ہیں اس کا کتاب کو فیصل آباد کی گول کریانہ مارکیٹ کا یہاں پہ اگر ایک اور شاپ پہ دیکھیں تو یہ ساری ہر ورائیٹی کی خجوریں جو ہے وہ یہاں پہ آبیلیبل ہیں اچھا یہ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ ورائیٹی کے ڈرائی فروٹس اور خجوریں اچھا 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 یہ آپ نے دیکھا جتنا بھی ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری مختلف قسم کے مارکیٹس مختلف قسم کے شاپس مختلف قسم کا آئیٹمز اور اس میں زیادہ تر جو ہے ہم ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں یہ ساری ڈرائی فروڈز کی ہے یہ خوشک خوبانی اور ساتھ یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈرائی آئٹمز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو زیادہ تر اس مارکیٹ میں جتنا بھی بزنس ہوتا ہے وہ اسی ڈرائی فروڈز اور کریانہ آئٹمز سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملتی ہوتی ہیں وزٹ کروا رہے ہیں آپ کو فیصلہ باد کے گول کریانہ بازار کا گول کریانہ بازار اور اس میں ہم نے جیسا کہ آپ کو شاپ شاپ بھی دکھایا اور ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا موسیقی فیصلہ باد کی گول کریانہ مارکیٹ اب یہاں پہ بھی جتنے بھی ہیں آپ کو ڈرائی فروٹس نظر آ رہے ہیں اس میں خجور کی ڈیفرنٹ ورائیٹی ہے یہاں پہ اچھا ہم نے دکھایا تو ہے اب آپ کو تھوڑا سائز کے ریٹس کا اندازہ بھی ہم دلوا دیتے ہیں کہ یہ کس کٹیگری کی خجور ہے اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر یہ کون سی خجور ہے یہ شریفہ شریفہ اچھا جی خجور کی ورائیٹی آپ نے سنی اور میں بھی تقریباً پہلی دفعہ سن رہا ہوں شریفہ اچھا کیا ریٹ ہے سر اس کا 850 یہ ہول سیل کا ریٹ ہے سر ہول سیل کا ریٹ بتایا جا رہا ہے جی 850 اچھا سر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایرانی خجور لکھا ہوا ہے وہ کون سی ہے ایرانی خجور سر کون سی ہے ایرانی خجور یہ بھالی اس کا کیا ریٹ ہے چار سو روپے کلو یہ ہول سیل کا ریٹ ہے یعنی باہر سے اگر کوئی دکاندار آپ کو آرڈر کرے تو چار سو روپے کلو ہے یہ اچھا یہ آپ نے سن لیا جی جتنے بھی یہاں پہ ایکٹیویٹی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں اس مارکیٹ کی وہ ٹوٹل تقریباً ڈرائی فروٹس اور کریانہ کے آٹمز ہیں تو یہ فور ہنڈرڈ روپیز پر کیجی اس کا جو ریٹ ہے وہ اگر آپ ہول سیل کے حساب سے بھی اگر آپ یہاں سے بنگوانا چاہیں گے تو اس کے یہ ریٹس ہیں جو کہ آپ کو دکاندار نے بتایا ہے تو یہ اوورال ایکٹیویٹی یہاں کی بزنس ایکٹیویٹی یہ اوورال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گول کریانہ بازار فیصلہ باد کا اچھا چونکہ یہ انڈسٹریل سٹی ہے اور کپڑے کی مارکیٹیں بھی ساتھ ساتھ ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹرالیاں بھی نظر آئیں گی لوگ کپڑے کی لے کے جاتے ہوئے اچھا یہ دیکھیں جی یہ صفائی کی جا رہی ہے پتہ کرتے ہیں کیا صاف کی ہے کیا صاف کر رہے ہیں بھائی یہ کاسنی ہے کاسنی یہ اچھا جڑی بھوٹی ہیں ٹھیک ہے یہ حکیم حکیم لے کے جاتے ہیں اچھا جی یہ کاسنی ہے جی کاسنی صاف ہو رہی ہے اچھا جی یہ آپ نے سن لیا یہ کاسنی اچھا اب یہ ہے تو گول کریانہ بازار فیصلہ باد کا کریانہ آئٹمز کا اور ساتھ یہ چونکہ ایک کپڑے کی مارگیٹ بھی اس سے اٹیچ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے کچھ دکانے یہاں پہ آپ کو کپڑے کی بھی نظر آئیں گی اب یہاں سے سارے ایک سائیڈ پہ کچھ کپڑے کی دکانے بھی مکس ہو گئی ہیں یہاں سے اور یہ ایک اور آپ دیکھیں بڑا سنٹر ڈرائی فروٹس کا تو یہاں پہ ہے جی اریحان کریانہ اینڈ ڈرائی فروٹس انٹر تو یہ مارگیٹ کچھ جو سپیسیفک اور بڑے سنٹر نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو سپیسیفکلی ہم دکھائے جا رہے ہیں تو اس میں آپ اچھا یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ خجور اتر رہا ہے جی یہ آیا ہے اور یہ یہاں پہ اتر کے اندر جا رہا ہے آپ کو یہاں کے بزنس کا اندازہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ رش رش سے اندازہ کر لیں آپ یہاں پہ اور یہ اس وقت مارگیٹ کے اندر جو ٹریفک ہے وہ سٹک ہوئی ہوئی ہے میکسیمم ڈرائی فروٹس کے حوالے سے یہاں پہ چیزیں موجود ہیں یہ سارے آپ دیکھیں یہ خجور کے ڈبے ہیں جی خجور پیکڈ ہو کے آئی ہے باہر سے اور یہاں پہ یہ انلوڈ ہو رہی ہے اور خجور کے بزنس کے حوالے سے یہ مجھے بڑا مرکز لگا ہے یعنی فیصلہ باد کا گول کریانہ بازار جو ہے فروٹ کے بزنس کے حوالے سے ہمیں بڑا مرکز جو ہے یہ نظر آ رہا ہے وزٹ کروا رہے ہیں آپ کو فیصلہ باد کی گول کریانہ مارکیٹ کی ایکٹیویٹی کی اوورال اور دیکھ رہے ہیں آپ یہاں کی بزنس ایکٹیویٹی اور یہ لہاں پہ لوگوں کا کلچر رش ہے بہت زیادہ تو سٹک ہوا ہوا ہے اس وقت ہر جگہ پہ ٹرائفک یہاں سے کوئی سامان لے کے آ رہا ہے کوئی لے کے جا رہا ہے تو زیادہ تر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کپڑے یہ لوگ جتنے بھی اٹھا کے جا رہے ہیں یہ مارکیٹ سے نکلے ہیں باہر سے اور یہ کپڑے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کپڑے خرید کے لے کے جا رہے ہیں اچھا یہ آپ کو جتنا نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں چونکہ بیک سائیڈ پہ اس مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو جتنا بھی ہے بیک سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ یہ سارا کپڑے کی مارکیٹ ہے کپڑے کی ایکٹیوٹی ہے تو یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑا ہے بھائی اور یہ آپ دیکھیں یہ ٹرالیوں پہ جتنا بھی آ رہا ہے یہ اردگرد کی مارکیٹوں سے یہ کپڑا یہاں پہ لوگ خرید گئے تو اسی لحاظ سے اور موجود ہیں ہم فیصلہ باد کی گول کریانہ مارکیٹ میں تو اس وقت جتنا بھی آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں یہ مارکیٹ ایکٹیوٹی فیصلہ باد کی گول کریانہ پازار مارکیٹ اچھا یہ ساتھ دیکھیں جی پڑی مجھے ابھی تک میں نے جتنی بھی ڈرائی فروٹس کی پیچھے آپ کو دکانیں وزٹ کروائیں تو اس میں یہاں پہ مجھے سب سے ساف ستری خجورے نظر آ رہی ہیں اچھی اور ساف ستری خجورے ہیں یہ آپ دیکھیں جتنی بھی ڈیفرنٹ ورائیٹیز میں خجورے ہیں اور خجوروں اور ڈرائی فروٹس کی دکان کا یہ بڑا مرکز ہمیں نظر آ رہا ہے اچھا یہ تھا فیصلہ باد کا گول کریانہ بازار جو کہ ہم نے آپ کو وزٹ کروایا جس میں میکسیمم بزنس جو ہے وہ سارا ڈرائی فروٹس کا ہے یعنی اس میں ڈیفرنٹ ورائیٹی کی خجورے ہیں ڈیفرنٹ ورائیٹی کے خشک میں وجہات ہیں اور سپیشلی لوگ جو ہے شادیوں پہ جیسے بد لے کر جاتے ہیں لڑکی والے یا لڑکے والے تو اس طرح کی بد کے آئیٹمز بھی یہ سارے اس مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں اس مارکیٹ سے ملتے ہیں تو یہ اوورال ہم نے وزٹ کروایا آپ کو تو یہ تھا اوورال ہم نے مارکیٹ کا وزٹ کروایا آپ کو فیصلہ باد کی گول کریانہ بازار کا آج کا وی لاغ میں اتنا ہی ملیں گے نیکس وی لاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ